آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ سب سے پہلے تو میں ذکر کرنا چاہوں گا آئی جی مشتاق سکھیرا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بچوں کے اغوا کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ انہیں اغوا نہ کہیے اغوا برائے تاوان نہ کہیے یہ بچے گھروں سے خود بھاگ جاتے ہیں یہ بہت عجیب سی انہوں نے بات کر دی انہوں نے پالیسی بھی مرتب کی ہے گمچدگی کے حوالے سے اور اس میں کہا ہے انہوں نے کہ پالیسی کے مطابق ایسی تمام دکانے اور مارکٹیں جہاں پر کم کم عمر بچے ملازمت کرتے ہوں ان کی نگرانی کی جائے گی لیجٹمائز کر دیا کم عمر بچوں کو کام کرنے کا چائیڈ لیبر کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر قوانین بھی موجود ہیں یہ ایک حصہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے آپ سڑکوں پر سگنلز کے اوپر جب رکھتے ہیں آپ کے پاس بچے آتے ہیں ہاتھ میں انہوں نے کوئی نہ کوئی کپڑا پکڑا ہوتا ہے اور وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں آپ سے دکانوں کے اوپر آپ چلے ج جائے تو آپ کو اندر ایج بچے جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب اغوار تو ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا جس سے یہ دوسرے دیگر معاملات بھی بچوں کے حوالے سے ہائلائٹ ہو گئے ہم لیکن دھیان نہیں دے رہے ہیں اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو میرا خیال ہے ہم کھائی کے اندر جو ہے گرتے ہی چلے جائیں گے میں اپنے مہمانوں کو آپ سے تعرف کرائے دیتا ہوں ان سے مزید اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ بچوں کے ساتھ ہم کیا کیا ٹریٹ کر رہے ہیں اور آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں آج کل ٹی وی کے اوپر اساتھ ازا جو بچوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں پہلی دفعہ نہیں ہوا چترال کیا آپ نے دیکھی پنجاب میں اس سے پہلے آئی تھی اور یہ بے شمار ایسی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مل جائیں گی جہاں پہ اساتھ ازا بچوں کی ایسی دھولائی کر رہے ہیں جیسے ان کا والی وارس کوئی نہیں ہے میں مانو کا فائنلی تعریف کرا دوں میں تائرہ عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ اس سٹوڈیو میں موجود ہیں تینکیو ویری مچ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرزانہ باری صاحبہ سماجی کار کیون ہومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں تینکیو ویری مچ ہینا جلانی صاحبہ سینئر قانوندان ہیں ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں تینکیو ویری مچ سبا صادق صاحبہ چے پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں سبا صادق صاحبہ مجھے سن سکتی ہیں آپ جی بلکل آتی آواز آ رہی ہے جی س بچوں کا اغواہ جو ہے آپ اس کو اغواہ برائے تاوان نہ کہیں یہ تو گھر سے بھاگ جاتے ہیں آپ کو بہتر معلوم ہوگا آپ کے پاس چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھی بچے آتے ہیں آپ ویسے بھی ڈیل کرتی ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایسی جگہوں کی نگرانی کی جائے گی جہاں پہ یہ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں تو لیجٹیمائز کرنے کی پولیسی ہے اور یہ پنجاب حکومت کی بیہافت پہ یہ بات کر رہے ہیں وہ دیکھیں جی ان کو بلکل لیجٹیمائز نہیں کیا جا رہا کہ وہ بچے جو ورکشاپ پہ کام کر رہے ہیں یا سرکو پہ ابھی آپ نے ذکر کیا بھی ایک مانگ رہے ہیں تو ان کی صرف نگرانی کی جائے گی بلکل ایسی بات ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے کسی محضب معاشرے میں الحمدللہ یہ جو پنجاب کارمنٹ چیف منسٹر پنجاب نے جس طرح سے اس چیز کا نوٹس لیا اور جب میں ان کی خود میٹنگ میں آج سے دو دن پہلے جب وہ چائنہ سے واپس آئے تھی اور پولس پہ انہوں نے جس ناراضگی کا ازار کیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں جورم ہوتا ہے ہم ون پرسنٹ بھی اس چیز کو دنائے نہیں کریں گے کہ خدا نہ خاصتہ سو میں سے ایک بچے کے ساتھ بھی کوئی واردات ہوتی ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس سے نبتنا اس بچے کے والدین تک اس کو باحفاظت پہنچانا ہماری حقومت کی اولین ترجیح ہے چونکہ میں چائن پوٹیکشن بیورو کو ڈیل کر رہی ہوں اور بچوں کے معاملات میں بہت پلوزلی پچھلے تین سال سے observe کر رہی ہوں بہت سارے بچے ایسے تھے جو اغوا کے بچے ان کے درج تھے مگر وہ بچے رسکی ہو کے ہمارے پاس آگئے بچوں کے معاملات کو جو ہے اس تناظر میں دیکھنا کہ سب کے سب اغوا ہو گئے مگر کچھ بچے ایسے تھے جو رنویز تھے جو گھروں سے بھاگے اپنی مردی سے یا کسی در سے یا کسی خوف سے اس کے اوپر گورنمنٹ کا پورا کنسنسز ہے کہ بچوں کی حفاظت جو ہے وہ سٹیٹ کی گورنمنٹ کی جانی ہے اور جو سڑکوں پر کام کر رہے ہیں اور دکانوں پر کام کر رہے ہیں اس حوالے سے پنجاب حکومت کا کیا موقف ہے کیونکہ آئی جی صاحب تمہیں تو پولیسی دے دی انہوں نے کہا نگرانی کریں دیکھیں پولیس دیپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا کام اس کو اپنے بہتر طور پر کرنا چاہیے اور یہی ڈائریکشن چیف منسٹر پنجاب نے بھی انہیں دی ہیں قانون کا اطلاق جو ہے یا اس کا نفاظ جو ہے وہ کس نے کروانا ہے آپ ہمیں بتائیے قانون موجود ہے نہیں کر رہے ہیں ایسی جگہوں کی نہیں نہیں نگرانی نہیں جی جو جو میک مائٹ سے ریلیونٹ ہے اس میں لیبر ڈپارٹمنٹ ہے ان کا کام ہے اور ان کو بھی انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ فوری طور پر جو ریجسلیشنز ہماری ہوئی ہیں اس کے مطابق بچوں کو فوری طور پر ورک پلیس پر اجازت نہیں ہونی چاہیے نمبر ون انٹی پیکلی کیمپین ہمارے منڈیٹ میں آتا ہے ہم لوگ ہر سر توڑ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ ماں باپ اور وہ لوگ جو مافیا کی شکل میں بچوں کو بھیگ منگواتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ کسی وقوعے کی وجہ سے ان بچوں کو ماں باپ سے ہٹا کے بھیگ منگوانے پر لگایا جاتا ہے ہمارے ریسکیو آپریشنز جو ہیں پورے پنجاب کے تمام شہروں میں وقتن فوقتن ہوتے ہیں اس میں گنجائش موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں مزید گنجائش موجود ہے بہتری کی جی ہمیں دیکھیں ہر وقت بہتری کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں گورنمنٹ کا بھی یہی موقف ہے کتنا بڑا پرابلم ہے اس کا سکیل کیا ہے سبا صاحبہ دیکھیں میں اگر آپ میرے سے جنونلی پوچھیں یہاں میری بہت ساری ایکسپورٹ میری کلیگز بھی بچی نہیں ہیں سب سے پہلے تو میں خود بھی ایک ماں ہوں اور میرے لیے یہ بڑی مطلب کے تکلیف کے بات ہے کہ یہ دکھ اگر خدا نہ خاصتہ کسی ماں کے ساتھ ہو اس کو اپنے سامنے رکھ کے سوچیں یہی بات میں نے سپریم کورٹ میں بھی کی جی سب سے پہلے تو ہماری کپیسٹی وہ ہے کہ ہم بڑے ہیں ہماری کپیسٹی ماباب کی ہے تو گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری یہی ہے ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں ان معاملات کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے میں درہا ہینا جلانی صاحبہ کو پلس کو کنجائش بھی نہ دی جائے کہ پلس خدا نہ خاصتہ کسی وقوعے کو لائٹ لے یہی چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز ہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے ہینا جلانی صاحبہ ہمیں بتائیے یہ قانون کا نفاظ کیوں نہیں ہوتا اور یہ آج آئی جی سکھیرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کو آپ یہ نہ کہیے کہ اگواہ برائے تاوان کے لیے یہ لے جایا گیا یعنی اگواہ لے جایا گیا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوورویلمنگ میجورٹی آف دیس چلڑن وہ خود ہی گھر سے بھاگ جاتے ہیں ہمیں کچھ اس کے بتائیے گا کیا محرکات ہوتے ہیں اور قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے دیکھیں یہ possible ہے کہ ان میں سے کئی ایسے بچے ہوں جو از خود اپنے گھروں سے گئے ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ قانون کا نفاظ کیوں نہیں ہوتا اگر اس attitude جو کہ آپ کے آئی جی پنجاب صاحب کی اور جتنی ان کی understanding ہے بچوں کے معاملات اور بچوں کی exploitation اور abuse کے بارے میں اگر اتنی restricted understanding ہے تو وہ اپنا کام اس قانون کے تحت کیسے کریں گے اگر وہ بچے اپنے گھر سے گئے بھی ہیں تو وہ ایک ایسی environment میں ہیں street میں ہیں جہاں ان کو تحفظ اور protection کی ضرورت ہے وہاں ان کی exploitation بہت زیادہ ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ یہ بات تو اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں journalist نے ان واقعات کو دیکھا ہے ہم بھی بہت سی observations کرتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ kidnap ہوتے ہیں اور وہ برائے تاوان ضروری نہیں ان کے لیے kidnap کیے گئے ہوں ان سے criminal activity کروائی جاتی ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے پاکستان کی پولیس کے اندر جو اس صوبے کی پولیس کے جو صدورہ ہیں سب سے پہلے ان کو acknowledge کرنا چاہیے سبا صادق صاحب صاحب صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں اور ضرور کر رہی ہوں گی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بار بار یہ کہنا ہم یوں کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں اور حالات کو نہ دیکھنا یہ ان کی ایک قطاعی میں سمجھتی ہوں ان کا کام تسلی بخش impact نہیں لا رہا یہ تو ایک obvious بات ہے تو ان کو ہماری طرح اسی طرح تشویش ہونی چاہیے کہ impact کیوں نہیں ہو رہا بار بار چیف منسٹر کا حوالہ دینا ماں کے emotions کا حوالہ دینا میں ماں کے emotions کو بھی سمجھتی ہوں لیکن اس سے سب سے زیادہ آپ ریاست ہیں پاکستان کی آپ کی duty ہے to protect یہ ایک آپ کی prime responsibility ہے as a state or as state functionaries تو یہ ماں سے زیادہ بڑی duty آپ کی responsibility protect کرنے کی اس بات کو سمجھیں ایک ریاست کے طور پر اپنی ذمہ داری کو سمجھیں یہ emotional مامنہ لیں ہے یہ ریاست کے لیے بہت embarrassing بات ہے پاکستان کے اندر majority قوانین کی ہے وہ کتابوں میں ہی رہ جاتے ہیں ان کا نفاظ نہیں ہوتا چائل لیبر کے حوالے سے ہمیں بتائیے تو صحیح تعلق نہیں ہے نہیں آپ صرف چائل لیبر کی بات کرتے ہیں اب آپ نے سکھیرا صاحب کی بات سنی کہ وہاں جہاں چائل لیبر ہونا ہی نہیں چاہیے ہم اس جگہ کے نگرانی کریں گے نگرانی کس لئے کریں گے آپ بچوں کو وہاں سے remove کیوں نہیں کریں گے پینلائز کیوں نہیں کریں گے ان لوگوں کو کہ جو قانون توڑ رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہم کو دیکھنا ہے کہ اگر قانون نا کافی ہے اور inadequate ہے اور اس میں gaps ہیں تو اس کو بنائیں یہ چیف منسٹر صاحب نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو ورکشاپ میں بچے کام کر رہے ہیں اگر ان پر employment of children act لاغو نہیں ہوتا تو لاغو کریں کیونکہ وہ بچے exploit ہو رہے ہیں تو کہاں لے کے جائیں گے انہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پھر کچھ کرنا پڑے گا ان کے لیے کیوں کرنا پڑے گا آپ نے constitutional fundamental right بنایا right to education free and compulsory education ہے free and compulsory education کے ساتھ ساتھ آپ ان کو وہ سہولیات دیں کہ education وہ حاصل کر پائیں اور education حاصل کرنے کے لیے جو ان کے expenses ہیں وہ پورے کر پائیں چیک ہے دوسری بات میں آپ سے میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گی کہ ہر مرحلے پر ہر جگہ پر بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ domestic child labor میں دیکھ لیں آپ schoolوں میں دیکھ لیں بچے پٹ رہے ہیں مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ child protection بیورو بنا اور پنجاب میں یہ قانون آیا ہے جس کے تحت بیورو بنا ہے اور صبح صادق بڑی اچھی طریقے سے کام بھی کر رہی ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس کا impact نہیں ہو رہا اور یہ آٹے میں نمت کے برابر اس کا اثر ہو رہا ہے تو سوچیں اور دوسروں سے مل کے brainstorming کریں کہ how can we improve the situation سپریم کورٹ نے اپنی سماعت کرتے ہوئے کہا طائرہ عبداللہ صاحبہ کہ اس کی وجوہات کیا ہیں وجوہات کو ہی بتانے سے کاثر رہا تو جس سے ساکر بن سعج صاحب نے خود ہی وجوہات بتا دیں کہ ان سے زبردستی کام بھی لیا جاتا ہے abuse بھی کیا جاتا ہے اغوا برائے تاوان کے لیے بھی رکھا جاتا ہے تو ہماری وہاں پہ جو حکومت پریزنٹ کر رہی تھی جسٹیفیکیشن ان کو پتا نہیں چلا کہ یہ کیوں بچے اغوا ہوتے اور سکیرہ صاحب ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اغوا برائے تاوان جا اغوا نہ کہیں اسے بہت شکریہ فیصل سکیش صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ رہا آئین پاکستان اس میں کہاں درج ہے کہ پولیس کے انسپیکٹر جنرلز پنجاب کے ہوں سندھ کے ہوں بلوچستان کے ہوں خیبر پختون خواہ کے ہوں اسلام آباد کے ہوں فاتح کے ہوں گلگت بلتستان کے ہوں کہیں کے بھی ہوں وہ کب سے پولیسی بنانے لگ گئے یہ کہاں لکھا ہے اس آئین کے اندر وہ کب سے آئین کی شکوں کو کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے لیجٹیمائز کرنے لگ گئے اور جواز پیدا کرنے لگ گئے اور کسی چیز کو ایکسکیوز کرنے لگ گئے کہ چائر لیبر ہے بچوں کی جبری مشقت ہے اور آئیے ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں وہ ہوتے کون ہے یہ کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمان میں پنجاب اسیمبلی میں سندھ اسیمبلی میں بلوچستان اسیمبلی میں اور خیبر پختون خواہ کی اسیمبلی میں یہ سوال اٹھائے جانے چاہیے اور حکومتی بینچوں سے اٹھانے جانے چاہیے بجائے اس کے کہ ہر چیز میں اپوزیشن کو کرنے کی ضرورت ہے کہ آئی جی پولیس کے کیا اختیارات ہیں ان کو منڈٹ کیا دیا گیا ہے ان کو پاور کیا دیا گیا ہے ان کے کام کیا ہیں ان کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں ان کی جوپ ڈسکرپشن کیا ہے ان کو کیا کرنا ہے ورنہ تو پھر یہی ہے کہ فوج رینجرز کے ذریعے کراچی میں کراچی کو دیکھیں گی اور آئی جی پولیس پنجاب کو دیکھیں گے میں تو چاہتی تھی کہ میں شروع کروں اپنے ابتدائی کلمات سوا صادق صاحبہ کی کوششوں کو ان کے احساسات کو ان کی کابشوں کو ان کے کام کو ان کے چائل پروٹیکشن بیورو کو سرانے کے ساتھ شروع کر دی لیکن آپ نے تو بریکنگ نیوز سے شروع کر دیا کہ مشتاق سکیرا صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور میں سوچ رہوں کہ وہ ہے کون is he the prime minister of پاکستان is he the chief minister of پنجاب is he the minister for child children and child welfare and development یا وہ national commission for child development کے سربراہ chair person مقرر کر دیے گئے وہ ہے کون تو چلے اس کو تو الگ چھوڑتے ہیں یہ تو آج کا موضوع نہیں تھا لیکن یہ آپ نے بریکنگ نیوز سے شروع کیا میں تو حیران پریشار رہا ہوں جی ابھی پریس کانفرنس کے اندر وہ بات کر رہی اچھا یہ اس آئین کے اندر درج ہے اٹھارویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اپریل دو ہزار دس میں اس میں درج کیا گیا تھا شک نمبر پچیس اے پچیس اے کیا کہتا ہے پچیس اے یہ کہتا ہے کہ اور اسی کے ساتھ ساتھ انیس سو نوے میں ریاست پاکستان دستخط کنندہ توسیق کنندہ ہے convention on the rights of the child بچوں اور بچوں کے حقوق کے معاہدے پر آپ کی اور میری ریاست دستخط کنندہ اور توسیق کنندہ ہے پڑھئے کہ اس میں کیا لکھا ہے بچوں اور بچوں کی یونیورسل کمپلسری فری ایڈیوکیشن یعنی کہ وہ لازمی بھی ہو مفت بھی ہو اور ہر بچے اور بچی کے لیے ہو پانچ سال کی عمر سے لے کے سولہ سال کی عمر تک اگر ہر بچی اور بچہ پاکستان کی ریاست کے اندر سکول کے اندر ہو ابھی ہم آتے ہیں کہ وہ استاد اور پرنسپوزن کو مار مار کے بھرکس بنا دیتے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن اگر وہ ہوتے سکول کے اندر تو آج نہ وہ اغواہ ہو رہے ہوتے نہ وہ میسنگ ہوتے نہ وہ جبری مشکت میں ہوتے بانڈڈ لیبر میں ہوتے ڈومیسٹک لیبر میں ہوتے اگریکلچر لیبر میں ہوتے بغیر معافضے کے نہ وہ برکشوپوں میں چھوٹے پانہ لا والا کام کر رہے ہوتے میں پوچھتی ہوں آج جی پنجاب سے کہ وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے بریوزمہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا زیادہ تر تو بھاگ جاتے ہیں لائیں مجھے لا کے دیٹا اور سٹیٹسٹک اور آداد اور شمار دیں کہ سو میں سے کتنے جو سو بچے اگر غائب ہوں یا میسنگ ہوں یا اغواہ ہوں تو ان میں سو میں سے ایک یا دو یا تین اپنی مرضی سے بھاگے ہوتے ہیں لائیں آئی جی پنجاب لا کے دا کے ہمیں دے دیٹا اور سٹیٹسٹک لا کے دے اور پھر ہمیں بتائیں کہ وہ کیوں بھاگے اگر وہ گھر سے بھاگے تو وہ غربت سے بھاگے جبری مشقت سے بھاگے ان کے والدین نے ان کو غلط دھندوں میں لگا دیا ان کی ویڈیوز بنائی جس طرح قصور میں ہوا کیا ہوا وہ کیا وہ کیا محلقات تھے یہی سپریم کورٹ جاننا چاہتے ہیں سو میں سے ایک بچہ یا بچی اگر گھر سے بھاگے ہیں ٹھیک ہے تو مشتاق سکھیرہ صاحبہ ہمیں بتائیں کیوں ٹھیک ہے اب فرزانہ باری صاحبہ کی اندر گیپ موجود ہے ہاو ڈو بی بریج دیٹ گیپ حکومت کا کام ہے ہم جانتے ہیں لیکن حکومت اور جو جو کام ہم پورے کر رہی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں دیکھیں جو دیکھیں جس طرح ہینا جلانی صاحبہ نے نشان دہی کی یا ایشوز کی ultimately تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا اچھا اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہماری صلاحیت ہے اگر ہم ایک نیوکلر پاور ہیں ہاں ہم نیوکلر بوم تو بنا سکتے ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو تحفوظ نہیں دے سکتے ہم اپنے بچوں کو سکولوں میں نہیں بھیج سکتے آپ دیکھیں ہم سے اس وقت اگر آپ دیکھیں لٹرسی ریٹ جو ہے پاکستان کا پورے ریجن کے اندر مطلب سب سے ہم جو ہیں وہ پیچھے ہیں اس کی کیا بچ ہے ابھی بھی ہمیں شرم نہیں آتی ہم دو پرسنٹ سے کم چار پرسنٹ جو یونیسکو کی منیموم ریکوائرمنٹ ہے آج تک ہماری چاہے سکسیسیب گارمنٹ رہی ہیں چاہے ہماری الیکٹڈ گارمنٹ رہی ہیں یا مارشال اللہ کی حکومتیں نہیں کبھی عوام لوگ بچے ہماری پریوریٹی نہیں بنیں آج بھی ہم دو پرسنٹ سے کم بجٹ جو ہے وہ الوکیٹ کر رہے ہیں ٹوانٹی فائیٹ اے تو ہم نے پاس کر دیا کسی بھی آپ ان کے بجٹ اٹھا کے دیکھنے پروینشل گارمنٹ جو ان کے ایڈکیشن کے بجٹ ہیں اس میں ہارڈلی انی انکریز تھوڑا بہت کے پی میں یا انہوں نے بلوچستان میں تھوڑا سا انکریز ہوا ہے لیکن وہ اس کو میٹ نہیں کرتا کہ دیکھیں کوئی ہم نے یہ کیا ہی نہیں ہے ابھی تک تو آپ نے سینسس نہیں کرائے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں ان کو کتنے سکول چاہیے کتنے میڈل سکول چاہیے کتنے پرائیمری چاہیے بلکل اس کی بنیاد کے اوپر کہاں چاہیے تو بیسیکلی ہمیں جس نے مطلب ایک عوام کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے اور ہمارے جتنے بھی ریسورسیز ہیں جو ہمارا ایک ورکنگ کلاس میندت کا طبقہ پیدا کرتا ہے وہ یہ لوگ اس کے اوپر گبضہ کر کے پھر اپنی مرضی سے اس کا استعمال کرتے ہیں دیکھیں یہ ایک بنیادی فنڈامینٹل رائٹ ہے اور اب تو جس طرح طاہرہ نے بھی بات کی ہینا نے بھی بات کی کہ اب تو یہ کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے نا اگر آپ ایک یہ کام کریں گے تو اس کا ملٹیپلائر ایفیکٹ ہوگا بچے آپ جس طرح جو آپ کا کنسرن تھا کہ جو ہر جگہ پہ کام کرتے نظر آرہے ہیں وہ وہاں سے ہٹیں گے آپ جو بات کریں گے جو بچوں کی ابیو سے اس کا اتنا ملٹیپلائر آپ دیکھیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ دس سالوں میں ہم ایک پڑا لکھا پاکستان بنا سکتے ہیں آج جو بچہ جو پانچ سال کا ہے اگلے دس سال کی تعلیم دیکھیں دس سال میں آپ پاکستان کو کہاں کھڑا کریں گے اور جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر جو ہمارا مستقبل ہے وہ آپ نے بالکل صحیح جو درست بات آپ نے کی کہ اگر آج ہم نے نیشنل لیول پہ یہ نہیں انویسٹ کیا بچوں کو اپنی پریورٹی نہیں بنایا تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں یہ بومز وغیرہ یہ نیوکلر بوم یہ ساتھویں بڑی فوج ہمیں نہیں بچا سکے گی آپ دیکھیں ان سب چیزوں کے ساتھ پاکستان کے اندر جو آپ کے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں آپ کا رائٹ ٹو لائف اتنا بڑا اتنا کمپرومائز ہو رہا ہے کہ اب تو لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں منیموم ویج دے دو لوگ کہتے ہیں ہمیں صرف کام دے دو آپ ہمیں ایکسپلائٹ کرنا ہے لیکن اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں سروائیول کتنے شدید مسئلے ہو گئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہماری نیشنل پالیسیز رہی ہیں جو ترجیحات رہی ہیں وہ کس طرف ہمارے ملک کو لے کے گئی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اپنی پریوریٹیز کو بدلنا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بات کی تاہرہ نے ایون ہینا نے سبا سادک صاحبہ نے بھی بات کی کہ ہم سب کو پتا ہے اور آپ نے بھی بات کی اب دیکھیں ہم جو سب لوگ بیٹھے میں پتا ہے کہ ترجیکٹری کیا ہے اس ملک میں تبدیلی کی ہونا کیا چاہیے کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے لیکن ہوتا کیوں نہیں میں یہ کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے حکومت کا بھی ہے ہمارا بھی قصور ہے ہم جو سیول سسائیٹی ہیں اگر ہم نے لاکھوں کی تعداد میں آج اب ہر کورٹ میں جا کے جو ہے پبلک انٹریس لٹیگیشن کریں اور بمبارڈ کریں اس سسٹم کو کہ جی آپ اگر میری محلے میں بچہ نہیں جا رہا تو میں جا کے اپنی کورٹ کے اندر اس کا وہ ڈالوں اور ہماری تھوزنڈز اف اگر ملینز اف پاکستان کے ہیں اگر ہم اپنی یہ جوڈیشری کو جا کے وہ کریں اور وہ اس حکومتوں کو اپنے کورٹ میں بلائیں تو شاید کچھ کچھ ہمیں بھی اپنی طریقے بدلے ہوگی کچھ کچھ ہو سکتا ہے بہت ریاست has to lead from the front جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ census موجود نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے بچے ہیں کتنے سکول بنانے سبھا صادق صاحبہ بڑی important meeting ہوئی چیف ملیسٹر صاحب کے ساتھ آپ کی آپ چائلد پروٹیکشن بیورو کے حوالے سے کارکردگی پر بھی انہوں نے کافی سارے سوالات کیے کہاں کمی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس buildings ہیں اتنی کہ آپ بچوں کو accommodate کر لیں آپ کے پاس fundز اتنے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے پاس الحمدللہ کپیسٹی بچوں کے لیے موجود ہیں ہم پورے پنجاب میں بچوں کو cater کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم جو ہمارے سی پی یوز ہیں چائلد پروٹیکشن جونٹ وہ ہمارے ہر زلے میں موجود ہوں کہیں کسی بچے کے ساتھ کوئی وائلنس ہو اسی سال ہمارے بجٹ میں یہ پیسے آئے ہیں اور اس میں ہم جہاں چائلد پروٹیکشن بیورو کا ادارہ نہیں ہے ماں ہم چائلد پروٹیکشن جونٹ چیف منسٹر نے ہمیں گرانڈ دی ہے کہ آپ فوری طور پر قائم کریں کوئی سیکشوال ابیوز ہوتا ہے کوئی دومیسٹک وائلنس بچے کے ساتھ ہوتا ہے کوئی اس کے ساتھ برگ پلیس پہ یا کوئی کسی قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ فوری طور پہ ان کو ہم سبھا سالک صاحبہ اگر آپ ایک داتا دربار لاہور میں ہی اگر آپ ایسے بچوں کا احادہ کرنے کے کتنے بچے وہاں پہ ایسے تو آپ کو میرا خیالت دس چائلد پروٹیکشن بیورو وہ بچے جو داتا دربار کسی بھی وجہ سے آکے دیکھیں یہ شرائن جو ہیں یا ریلوے سٹیشن جو ہیں یا ہار سپورٹ جن کو آپ کہتے ہیں لاوری یڈاز ہیں یہاں بچوں کو ایزی ایکسس آف لائف مل جاتے ہیں کھانے کو مل جاتا ہے پیسے مل جاتے ہیں اور یہ بچے پھر میں نے خود منی سنما گھروں پہ جو ہے جا کے بچوں کو ریسکیو کیا ہے دیکھیں گورنمنٹ کی ریٹ موجود ہے گورنمنٹ کی ویل موجود ہے اگر ہم نے بریکلین بچوں کے لیے وزریالہ نے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے قانون بنایا اور اس کو نفذ العمل کرانے کے لیے آئی جی کو بھی حکم دیتیا چیف سیکٹری کو بھی کہہ دیا لیبر دپارٹمنٹ کو بھی کہہ دیا کہ کوئی بچہ انٹے نہیں بنائے گا ریٹ تو ہے قانون بن گیا ہے بچوں کے اوپر بچوں کا کام کرنا ختم ہو گیا سبا صادق صاحبہ یہ ختم ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہماری ذمہ داری ہے میں ہنہ جلا انشاءاللہ جو ہے وہ عمل درامت کے لیے جو ہے وہ ہم پوری سبا صاحبہ میں بار بار آپ سے سکیل کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سکیل بہت بڑا ہے پرابلم بہت بڑا ہے آپ ہمیں بتائیے کتنا بڑا ہے میں ہنہ صاحبہ کو انوالف کرنا چاہوں ہنہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا ہم قانون کا نفاظ کر لیں جب تک ہم امپاور نہیں کریں گے لوگوں کو سوشلی رسپونسبل نہیں بنائیں گے لوگوں کو یہ مسائل ختم ہوتے نظر نہیں آتے ہیں ہمیں اور ریاست جو ہے وہ تو ہمیں پیچھے ہی پیچھے نظر آتی ہے نہیں نہیں ایسی بات میں ہنہ صاحبہ میں ہنہ صاحبہ سے سوال کر رہا ہوں سوہ صاحبہ ہنہ ہنہ صاحبہ بہت ضروری ہے جی آپ کو میری آواز آتی میں سن رہا ہوں آپ کو جی امپاور کرنا اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ بار بار جو جسٹیفیکیشن پاورٹی کی دی جاتی ہے بچوں کو نگلیکٹ کرنے کی اور ان کے خلاف ابیوس اور ایکسپرائٹیشن کے لیے ہائی لیول آف ٹولرنس ہونے کی میں اس کو بلکل ایکسپٹ نہیں کرتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاورٹی ایک ایسی ریالیٹی ہے جسے ہم نے چینج کرنا ہے اور اگر ہم اس کے لیے کنسیشنز دیتے رہیں گے تو اس ریالیٹی کو کبھی چینج نہیں کر پائیں گے مثلا چائل لیبر سے کبھی غربت دودھ نہیں ہوئی چائل لیبر ایک ویشس سرکل کریٹ کرتا ہے اور چائل لیبر کا بیٹا کبھی چائل لیبر ہی کرے گا سو یہ چیزیں ہم کو سمجھنی چاہیے اور عذر بازی اور یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے ریالیٹی یہی ہے کہ یہاں پر بچے نگلیکٹڈ ہیں بچے ایکسپلائٹڈ ہیں بچوں کے ابیوز کے خلاف ایک ریلیٹیو ایمپیونٹی ہے سسٹمز آف لائنفورسمنٹ ناکافی ہیں اور کمزور ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کی حوصلہ شکری نہیں ہوتی جو بچوں کو آپ نے سیکیورٹی کی بات کر دی کہ ہم سیکیورٹی کی طرف ڈائی ورڈ کرتے تھے ہیں ایڈوکیشن کے اوپر نہیں ہم سپینڈ کر رہے ہیں ہم منیمم ویج کی جب ہم بات کر لیتے ہیں کہاں سے بھیجے گا وہ منیمم ویج والا اپنے بچوں کو سکول میں کون سے سکول میں بھیجے گا جہاں پر اس کو مفت تعلیم اور مفت کتابیں مل رہی ہیں تائرہ صاحبہ دو تین چیزیں ہیں جی کہاں سے بھیجے گا تو یہ تو اس کا تو کام نہیں ہے ریاست کا کام ہے آپ نے آئین میں کہہ دیا کمپلسری فری یونیورسل بٹی نوٹ کمپلسری فری یونیورسل یہ تینوں چیزیں کٹھی جاتی یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہاں سے بھیجے گا تو میں آپ کا جواب میں کہہ چھیک ہے دو تین چیزیں ہیں کیونکہ صاحبہ صادق صاحبہ شاید دوسرے پروگرام میں جانا ہے ان کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ایک صرف ان کو ہولی اور سولی اور ایک یونیٹ کو یہ جو چائل پروٹیکشن بیورو ہے ان کے ساتھ دسٹرک ٹیول پہ چائل پروٹیکشن یونیٹ ہے ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا خالی ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چیک ہے حکومت نے چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی صوبے کی حکومت ہو یہ کام تمام کیابنٹ کا ہے یہ کام تمام منسٹروں کا ہے یہ کام تمام محکموں کا ہے مثلا اس کے اندر سہت کا محکمہ آئے گا خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ آئے گا تعلیم کا محکمہ آئے گا لیبر کا محکمہ آئے گا ذراعب کا محکمہ آئے گا خوراق کا محکمہ آئے گا انٹیریر کا محکمہ آئے گا لائن آرڈر کا محکمہ آئے گا تمام کے تمام محکمے جب تک مل کر ایک کوارڈینیشن انٹر منسٹیریل کوڈینیشن میکنزم نہیں جب تک صاحبہ صادق صاحبہ بنائیں گی تو ان کے کندوں پر تمام کا تمام بوجھ اور تمام کا تمام بلیم اور ریسپونسیبیلٹی اور ان کو ایک قصور واہ ٹھہر آ جائے گا ان کو ایک ذمہ دار ٹھہر آ جائے گا اور پھر چیف منسٹر ان کو میٹنگوں میں اسی طرح بات کرتے رہیں گے یہ غلط بات ہے یہ ان کی اکیلی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پوری کابینہ کی ذمہ داری ہے اس میں ہر ایک کا اور آپ نے سینسس کی بات کی سب سے پہلے تو سینسس کو مردم شماری کہنا بند کریں اس کو افراد شماری بات کریں کیونکہ مردم شماری میں خانم شماری شامل نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس کا فوری طور پر ہونا ہے لیکن ہمیں پھر بھی معلوم ہے کہ بچے کتنے ہیں کیونکہ یہ جو غیر سرکاری تنظیمیں اور سیول سوسائٹی ہے وہ اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہے ہمارا کام ہے کہ ہم چیزوں کی نشاندہ ہی کریں اب اگر بچوں کی صورتحال ان کی تعلیم کی صورتحال کا ہم نے جائزہ لیا ہوا ہے ہم میں پاس یہ آداد و شمار موجود ہیں تو پھر جیسا کہ فرزانہ بائی صاحبہ فرماری تھی کہ اس کے لیے فنڈنگ چاہیے اور فنڈنگ صرف ٹیچرز کی سیلری کے لیے نہیں چاہیے فنڈنگ ہمیں چاہیے کہ ہم نے نساب کیسے تبدیل کرنا ہے تدریسی کتب کیسے تبدیل کرنی ہے ٹیچرز کی لڑکیوں کو اور لڑکوں کو مار مار کے بھرکس بنا دے نیم مردہ حالت میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا تو بہت کچھ کرنے کو ہے لیکن ہمارے پاس آداد و شمار موجود ہیں ہمارے پاس ریکمینڈیشن موجود ہیں لیکن گارمنٹس کی بیس کے اوپر تو پلاننگ نہیں کرے گی نا تاہرہ صاحبہ یہ تو آپ کے آداد و شمار موجود ہیں نہیں جی جب حکومت نے جب دستخط کر رکھے ہیں اقوام متحدہ کہ ان کے پاس ریپورٹیں موجود ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا ان کی حالت تھی اور کیا نہیں کیا یہ بھی موجود ہے ہمارے پاس کیا نہیں کیا جب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے تو کیا بہانے بازی ہے وہ کیا عذر ہے وہ کیا ضروری ہے یا ماننا ضروری ہے کہ مسئلہ موجود ہے آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس سن کے چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ سن کے ہمیں تو لگتا ہے کہ انہیں مسئلے کا اصل سکوپ سکیل اور نویت ہی نہیں پتا ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں اگر موڈ آف ڈینائل میں رہیں گے تو پھر ہم کہاں سے یہ مسئلہ حال کریں گے میں اگر اجازت آپ دیں اور ممبرز یہاں اجازت دیں جی جی کہ جو چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ تھی اس میں قطعی طور پر ڈینائل نہیں تھا ان کی ڈائریکشن تھی پولس ڈپارٹمنٹ کو اور ریلیونٹ لا انفورسنگ ایجنسیز کو کہ فوری طور پر اگر اکہ دکہ بھی واقعات ہیں تو پنجاب میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور فوری طور پر ہمیں سبا سادق صاحبہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک مسئلہ دوسرے مسئلے سے جڑا ہوا ہے سلطوں پہ جو بچے کام کرنا ہے اگر آپ انہیں تعلیم دیں گے تو وہ وہاں چلے جائیں گے اگواہ برائے تاوان کے لیے بچے کام اٹھائیں گے یہ آرگو ہو رہا ہے یہاں پہ ساہرا سلطہ کی بات بلکل درست ہے کہ یہاں پہ ایک مسئلہ دوسرے سے جڑا ہے پاپلیشن پلاننگ بھی ہے یہاں پر پاورٹی الیویشن بھی ہے ایک بات ہماری کمپسٹی ایجوکیشن ہے جو ہمارا آئین ہمارے بچوں کو حق دیتا ہے تو سب کا سب چائل پروٹیکشن بیورو کے انٹر تو نہیں ہے نا دیکھیں نا فری ایجوکیشن کا تو بندوست پنجاب میں ہے نا ہماری کتابیں بھی یہاں فری ہے تعلیم بھی سی ہے قانون بھی بن گئے کمپسٹی ایجوکیشن کا اور اس کے نفاع کے لیے بھی تو ہم نے مل جل کی افرٹ کرنی ہے نا جی نہیں وہ مل جل کی افرٹ کب تک ہمیں کرنی ہوگی دیکھیں ایک تو بات ہے نا مطلب دیکھیں جب ہم قانون بنا لیتے ہیں وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے آرٹیکل ٹوئنٹی فائٹ بنایا تو کسی کی ذمہ داری ہے نا اس کی اوپر عمل درامت کرنا ریاستر کی ذمہ داری ہے نا دیکھیں دنائل اب آپ کو جو مسئلے ہیں وہ اگر آپ بے شک اس کو ڈنائے کرتے بھی رہے ہیں آپ دیکھ لیں ان کی پریس کانفرنس کو کیسے سب لوگ رییکٹ کر رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی سیاسی طور پر کوئی سیاسی طور پر کوئی سیاسی طور پر آپ افرارات کے اندر جو چھاپ رہے ہیں جی جی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے اور جس طرح میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں میں اپنی پیارٹیز کو تیہ کرنا ہوگا جب آپ افرارات کے اندر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بچے جو ہیں گھرے لو سختی کی وجہ سے ماں باپ کے رویے کی وجہ سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ پرابلم کا ہم کہہ رہے ہیں آپ کو پتا نہیں چلے گا ہی نا جلانی صاحبہ ہمیں یہ بتائیے گا ہم جو گیپ کی بات کر رہے تھے کپیسٹی کی بات کر رہے تھے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو بیس نہیں بنانا چاہیے تو پھر کس کی رسپونسیبیلٹی ہوگی ایڈوکیشن والوں کو لے کر آئیں چائل پروٹیکشن بیورو والوں کو لے کر آئیں سپریم کورٹ ہیرنگ کر رہے کس کی رسپونسیبیلٹی ہے دیکھئے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی ایک کی ذمہ داری یا کسی ایک کی کتا ہی نہیں ہے لیکن کاش کاش کہ کوئی حکومت یا حکومت کا کوئی ریپریزنٹیٹیو اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے موضوعات پر یہ کہہ دیں کہ ہاں مسئلہ بہت بڑا ہے بہت تشویشناک ہے چلیے ہم سب اپنی سلیوز رول اپ کریں ہم یہ کریں ہم وہ کریں بھائی صاحب جو آپ کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہے لیکن نا کافی ہے یہ کسور کے اندر ہم نے واقعات سنیں ایوز کے حوالے سے آپ نے ذکر کر دیا اس کا یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ کیا کرنا چاہیے اب تاہرہ عبداللہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک انٹر منسٹریل کارڈنیشن ہونی چاہیے تر معاملات جا کے ٹھیک ہوگے دیکھیں وہ تو پھر زیرو پلاس زیرو پلاس زیرو والی بات ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت ایشو ہے کہ تمام منسٹریز جو ہیں جن کا تاہرہ نے ذکر کیا ان کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ان کو آپس میں آپس میں کوپریشن ہونی چاہیے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ تمام منسٹری جو گورنمنٹ کی ہیں وہ ان کی گورنرس جو ہیں اس کو بہتر کرنی کی ضرورت ہے مطلب وہ پرفارم نہیں کر رہی ہیں اگر آپ ہیل کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے مطلب ہیپی ٹائٹس سی سے ہمارے لوگ جو ہیں آپ کو اتازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی تعداد میں ہمارے لوگ جو ہیں جو ہیپی ٹائٹس سی کا شکار ہے کیونکہ پانی بھی آپ ساف پینے کا پانی بھی مہیا نہیں سافت پانی اب تو پانی بھی مہیا نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو ہمارا گورنرس ہے اس کو بہتر کرنی کی ضرورت ہے اور حکومت کی ہمیں اکاؤنٹر بر ان کا اتحساب کرنا ہمیں پڑے گا اور حکومت کو جس طرح یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ ایکسپٹ کریں مسئلہ ہے اور پھر آپ ملتی جو سٹیک لوگ پارٹنرس ہیں ان کو لے کر آئے ان بورٹ کریں سیول سوسائیٹی بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں حکومت بھی اپنا اس میں کردار ادا کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس معاملے میں خاص طور پر ایڈوکیشن میں تو بہت زیادہ فنڈنگ جو ہے اس وقت وہ آپ جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے لے رہے ہیں جبکہ آپ فنڈامنٹی پہلا جو ہے وہ بری زمان نہیں کرا دے سکتے تائرہ تمام ڈیبیٹ کے اندر ہم ایک بات ہوئی ہے اس حوالے سے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس کے اوپر فوکس اتنا نہیں ہوا ہم سب کی ریسپونسیبیلٹی یا بچوں کے پیرنٹس کی ریسپونسیبیلٹی وہ کیا ریسپونسیبیلٹی یا وہ ٹیچر جو دردب بنا رہا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی یا وہ خواتین پرنسپل جو ابایا کھیچ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی یہ اویرنس آپ نے کہاں سے لے کر آنی ہے دس سال میں اگر آپ ایڈوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم دے سکتے ہیں تو پہلے تو آپ ان کو ایڈوکیشن دیں گے تمیز دیں گے طریقہ دیں گے جنہوں نے آگے ایڈوکیشن دینی ہے اس میں حکومت کو میڈیا کا استعمال کرنا ہوگا سیویل سوسائیٹی کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر اور دائرہ کار کے اندر اور میڈیا کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا کیونکہ میں جب بات کر رہی تھی تیچرز ٹریننگ کریکلم کی اور بچوں اور بچوں کے نساب کی اور تدریسی کتب کی کہ اس میں ہم کیا پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں اور بچوں کے لیے پیار کو بھی پڑھانا ہے بچے اور بچیاں بے آواز ہوتے ہیں بے اختیار ہوتے ہیں کتنے بچے اور بچیاں پارلیمان میں ہیں ان کے لیے تو کوئی نہیں بول رہا ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی پارلیمان میں ہمارے منتخب نمائندوں کو بچوں اور بچوں کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی کیونکہ بچوں اور بچوں کی اپنی آواز نہیں ہی جو پیسے بنانے کے لیے ہر جگہ ہر پالر کے اوپر میں صرف سکولوں کی کا پاس رکھنے کی کی عزت کا احترام کرنے کے لیے ہمیں میں نے جیسا کہ بار بار آپ کو دکھایا کہ جب ہم نے اقوام متحدہ کے چائل رائٹس کنونشن کی اوپر دستخط کر رکھا ہے توسیق کر رکھی ہے تو اس میں بہت کچھ کرنا ہے ریاست کو لیکن ریاست کو ہم سب کے ساتھ مل کر کرنا ہے حکومتوں کو ہم سب کے ساتھ مل کر کرنا ہے منتخب نمائندوں کو خود تو کرنے نے دیجئے نا لیکن نہیں کر سکتے نا وہ نہیں نہ وہ کر سکتے ہیں نہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کے ساتھ مل کر یہ جو اس طرح کی جو آپ نے ہمیں دکھائے اس اشتہاب یہ میڈیا کے اوپر اس سے نہیں بنے گا اس سے بات نہیں بنے گا سبا صادق 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 ہمیں پلیز وہ ایریاز بتا دیجئے اب جو گری ایریاز جو ڈاک ایریاز ہیں جن کے اوپر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے ابھی بھی بچوں کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت کچھ ہو رہے ہیں دیکھیں فیصل بات یہ ہے کہ بہت کچھ ہونے کی ضرورت ہر وقت اس کی گنجائش موجود رہتی ہے اور اس میں ہم نے ہمیشہ ویلکم کا اور ہمیشہ ہم نے اچھی رائے کو جو ہے کیونکہ آپ ڈیل کرتی ہیں بچوں کے ایشیوز کو اگر آپ بولیں گے بچوں کے ایکسپرٹ دیکھ رہی ہوں ایکسپیلینس کر رہی ہوں جو معاملات ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت جو گھمبیر نظر آ رہے ہیں وہ پپولیشن پلاننگ بھی جو ہے وہ کنٹرول میں ہونی چاہیے گھروں کے اندر تعداد جب بچوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ماں باپ توجہ نہیں کر سکتے اور پھر ان کے معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں اور معاشی مسائل کی وجہ سے بچوں کو مجھتے ہیں اس کے اوپر آپ جتنا مجھتی قانون سخت بنا لیں سختی کر لیں فابندی کر لیں مگر پھر جب ان کے معاشی مسائل ہوتے ہیں تو وہ چار دیواری کے اندر بند دروں میں بچوں کو بیشتے ہیں اور جب بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو پھر ہینا جلانی صاحبہ آپ کی اس پروپوزیشن سے اگری نہیں کرتے ہیں ہینا جلانی صاحبہ اگر کونسٹیوشنل پرویجن موجود ہے بنیادی حق ہے چاہیے کانون کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے کافی حد تک لیکن کافی حد تک ایک جو قوانین کی ویجلنٹ انفورسمنٹ ہے وہ ایک ڈیٹرینٹ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی مبلٹی پرانکٹ سٹرائٹیجیز ہونی چاہیے سوا یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں چیزیں ریلیٹیڈ ہیں لیکن پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت کو یہ ڈیکلیئر کرنا چاہیے اور اپنی جو ایجنسیز انوالڈ ہے وہ چاہے پولیس ہے چاہے وہ چائیڈ پروٹیکشن بیورو ہے جو اور سکول ہیں اور مدرسے ہیں اور ایسی جگہ جہاں پر بچوں کو رکھا جارہا ہے جیسے آفنیجیز ہیں اس میں یہ میسج جانا چاہیے کہ زیرو ٹولرنس ہے بچوں کے ایبیوز ایکسپلائٹیشن اور ان پر تشدود پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکر گزاروں طیرہ عبداللہ صاحبہ فرزانہ باری صاحبہ ہناجلانی صاحبہ سبا صادق صاحبہ ناظرین جب ریپورٹرز کور کرتے ہیں ایسے ایشیوز کو پولیس والے بھی انہیں چپکے چپکے ان کے کان میں کہہ رہے ہوتے کہ خدا کا واسطہ ہے اب مزید ان کیسز کو ریپورٹ کرنا بند کر دو ہمیں اوپر سے بڑے سخت آرڈرز ہیں اور جب ہم درباروں کی بات کرتے ہیں تو ذرا جا کے دیکھئے بچوں کی کیا حالت ہے جوک در جوک ہاتھ پھیلائے ہوئے کھانا مانگ رہے ہیں اور بہاں پہ اور اس کے علاوہ بھی بہاں پہ بچوں کے ابیوز کا بہت بڑا نیٹورک بنا ہوا ہے جس پہ میرا کیال ہے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی اس کو فوری طور پر ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے فیصل چکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ